مانو اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو صدر علی مرتبر میں جب تاریخ کا متعلق کرتا ہوں تو خود کو کئی برد پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں جاوے صدر میں دیکھتا ہوں کہ عزم و یقین کی تصویر خیدوں کے لحوز لکی کی تحریر قاد کی انتھک مینر کی تصویر اقبال کے خواب کی تعبیر میرا پاکستان لولوہان جب ظلم و جبر کے شکنیوں کو توڑ کر دنیا کے نقش پاہ روشری بن کر ابرتا ہے تو ہندو جل کے کہتے ہیں کہ چند ماہ سازی زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کی نقش سے غائب ہو جائے گا مگر آج مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم لوگنے صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جدو جد سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا صدرہ الوقار ہم ہر ماس پر ثابت قدم رہیں اور ترقی کے مناصل تیہ کر کے آگے آگے اور آگے بڑھتے چلے گے ہم جو رہے تو بہادری میں سلطان ٹی پہیدر بنے ولید کی تلوار بنے فاروق کی للکار بنے ہم شائری میں شہرازی ہم نغمگیری میں فیدوسی ہم ساس بنے تو بلے شاہ ہم سوس بنے تو وارد شاہ ہم اقل بنے تو شاہ لدیب ہم بس بنے ہم رکس بنے ہم سچے سرمست بنے فرقی کے میدان میں امان خان بنے سکاج میں جہنگیر اور جان شیر بنے تارین کے میدان میں سرسید احمد خان بنے اور جب بعد ملک کی حفاظت اور سلمیت کیا ہے تو بجے عزیز بٹی اور بجے تفیل بنے ہم قائد کے صفحہ سالار بنے اور دشنوں کے لئے للکار بنے ہم نے دشنگردی کا جر سے خادمہ کیا ہماری افواج آئی سراد اوپر سے سپلائی دیوار بن کے کھڑی ہے اور دشنوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جر سے جبر مٹاتی ہے ظالم کو مار بھگاتی ہے ہم موت کو آن دکھاتے ہیں ہم تیر سے کب گھبراتے ہیں اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں سجرال وقار ہم زنہ قوم ہیں اور زنہ قوم اپنے وطن کی آن مان اور شان کے لئے جان کی برباہ نہیں کرتی کیونکہ وطن ہے تو ہم ہیں جب پرچے میں جان لے کر نکلے ہم خاکی نشیب مقتل مقتل اس وقت سے لے کر آئی تلق جلاد ہے بدکاری ہے کہ زوم میں تھے دشمن اپنے شاید انہیں معلوم نہ تھا کہ زوم میں تھے دشمن اپنے شاید انہیں معلوم نہ تھا یہ خاکی وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے اور جان تو سب کو پیاری ہے ماشاءاللہ بہترین اندازے بیان